فاش کوئیم آکے درد مسترست این کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق بنها و حم پیدا زندہ و فائندہ و دویا نخمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقہ والناشتات نشتہ والسابقات سبخہ فالسابقات سبخہ فالمدبرات امرہ یوم ترجف الراجفہ تطبعہ الرادفہ قلوب یوم از واجفہ صدق اللہ العظیم رب شخلی صدری و یسلی امری و اخلل اقدت من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین والنازعات غرقہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچ کر غوتہ لگا کر نکالنے والے ہیں مراد ہے وہ جان قبض کرنے والے فرشتے جو کافروں کی جان قبض کرتے ہیں کھینچہ تانی کر کے اور ان کو بہت تکلیف دے کے عذیت دے کے ون ناشتات نشتہ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند چھڑا کر کھول کر بند چھڑانے والے ہیں یعنی جو فرشتے آکے اہل ایمان کی جان قبض کرتے ہیں جیسے کہ ان کی روح نکلنے کے لئے پہلے ہی سے تیار ہو بس انہوں نے بند کھولا اور وہ چل پڑی کوئی کھینچہ تانی نہیں ہوتی کوئی جو ہے وہ گسیٹنے کا عمل نہیں ہوتا لیکن پہلے والے جو کافروں کی جانے ہیں وہ تکلیف میں نکلتی ہیں اور یہ بہت آرام سے وَسَّابِخَاتِ سَبْخَا اور پھر وہ فرشتے جو اپنے پروں پر تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں یعنی وہ ارواح کو لے کر انسانی ارواح جو انہوں نے قبض کی ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں اللہ کی طرف اور یا کہ ان کو جو جس جگہ پہ پہنچانا ہے وہاں پہنچانے کے لئے فَسَّابِخَاتِ سَبْخَا اور پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم ہیں یعنی وہ بہت تیزی کے ساتھ جو اپنی منظر کی طرف روان دوان ہوتے ہیں فَلْمُدَبِّرَاتِ حَمْرَ اور پھر جو تدبیرِ عمر کرنے والے یعنی جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل درامت کروانے والے کہ وہ اگر اس نے علیین میں جانا ہے یا سجین میں جانا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں یہ ایک نظام ہے جو انسان کے روح قبض کرنے کے بعد اس کو مختلف جو ایک تو قبض کرنے کے طریقے مختلف ہیں اور دوسرا یہ کہ ٹھکانے مختلف ہیں اگلی صورت میں وہ ٹھکانوں کا بھی ذکر آ جائے گا اگلی سے اگلی صورت میں کہ ایک لیین میں جاتی ہیں اور ایک سجین میں جاتی ہیں جس دن وہ کانپنے والی کانپے گی یعنی زلزلہ آئے گا اس کے پیچھے دوسری آئے گی یعنی پہ بپہ زلزلے آئیں گے جھٹکوں پہ جھٹکے ہوں گے اس دن دن ہوگے دھڑکتے دھڑکتے تو ہر وقت تھے لیکن یہ کہ خوف سے دھڑک رہے ہوں گے بلیوں اچھل رہے ہوں گے اب ساروہا خاشیا ان کی آنکھیں اس دن جکی ہوں گی زمین میں گڑی ہوں گی آج یہ کہتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر آئیں گے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائیں گے جب ہماری ہڈیاں بھی کھوکری ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ تو واپسی بڑی نقصان والی ہوگی بڑی خسارے والی ہوگی یعنی یہ مزاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ بلہ جب ہماری ہڈیاں کھوکری ہو جائیں گے تو ہم قبروں کے گڑوں سے نکل کر الٹے پاؤں زندہ ہو کے واپس آ جائیں گے اور پھر مزید مزاق کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں یعنی ایسا ہوا تو پھر بڑا ہی نقصان ہو جائے گا بھائی بہت ہی ہمارا خسارہ ہو جائے گا کیونکہ اس دن کی تو ہم نے تیاری نہیں کی ہوگی اب اس کا جو ان کے اس مزاق کا جواب دیا گیا فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةُمْ وَاخِدَا تم سمجھتے ہو یہ ناممکن ہے تو وہ تو ایک بس جھڑکی ہوگی ایک زور کی آواز ہوگی فَإِذَا هُمْ بِسْسَاحِرَا تو وہ سارے کے سادے کھلے میدان میں آ جائیں گے کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے جب موسیٰ سمجھانے کے لئے گئے تھے فیراؤن کے پاس اِذْنَادَاهُ رَبَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا جب اس کو پکارا اس کے رب نے تُوَا نام کے کھلے میدان میں سہرائے تیر کی اندر جو ہے وہ کوئی تور کے پاس اِذْحَبِ الٰہ فِرَاونَ اِنَّهُ تَغَا کہ جاؤ فیراؤن کے پاس وہ سرکش ہو گیا ہے اور اسے کہو کہ کیا تیرے لئے تیرا جی چاہتا ہے کہ تیرا تذکیہ ہو تو سمر جائے تذکیہ کا پہلا قدم جو ہے وہ ایمان دانا ہے اور دوسرا قدم عملے سالے کرنا ہے تو تُو چاہتا ہے کہ تیرا تذکیہ ہو تو سمرے اور میں تجھے سمجھاؤں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف جانے کے رستے کی طرف اور تجھے کچھ ڈر ہے فَآرَاهُ الْآَيَةَ الْقُبْرَى تو اس نے اس کو دکھائیں بڑی بڑی نشانی اور بہت بڑے بڑے موجزے فَقَزَّبَوَاسَا اس نے جھٹلایا اور نہیں مانا نافرمانی کی سُمَّا عَدْبَرَا يَسَا پھر پیٹھ موڑ کر کوشش کرنے چلا یعنی ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش ہمارے دین کو ناکام بنانے کی کوشش فَحَشَرَا پھر اس نے جمع کیا جادوگروں کو بھی اور لوگوں کو بھی میدان سجایا فَنَادَا پھر اس نے پکارا آج بڑا مقابلہ ہے لوگوں آ جاؤ فَقَالَا عَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى اور اس نے بڑی لمبی تقریر کر کے کہا کہ میں تمہارا عالی رب ہوں قانون ساز میں ہوں مقنن میں ہوں جو فیصلہ میں کروں وہ آخری ہے اثارٹی میرے پاس ہے میرا کہاں مانا جائے گا رب اس نے اپنے آپ کو اس معنی میں نہیں کہا تھا کہ اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ انسانوں کو اس نے بنایا ہے نہ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ فیرون نے ان میں سے کوئی کام کیا ہے رب اس معنی میں رب وہی ہوتا ہے یعنی جو عربی معورے میں رب وہ ہے جو جس کا حکم چلتا ہو ربوددار جس کا گھر میں حکم چلتا ہے اور جیسے قرآن مجید میں آیا اتخذو اخبارہم و اربابہم روبانہم اربابہم من دون اللہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا ہوا ہے پوچھا گیا کس معنی میں کہا گیا جو فیصلہ کریں جس کو حلال کہیں اسے مان لیتے ہو جسے حرام کہیں اسے مان لیتے ہو تو یہ ہلت و حرمت کا اختیار جس کو دیا ہے وہ رب ہے اس معنی میں ہلت و حرمت کا اختیار قانون سازی کا اختیار حکم نافذ کرنے کا اختیار فیرون کے پاس ہے وہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا اور کوئی نہیں ہے لہذا میں تمہارا عالی رب ہوں اللہ اس نے اس کو پکڑا اور اسے سزا میں پکڑا دنیا اور آخرت کی سزا اگر کوئی ڈرنے والا ہو تو اس میں اس کے لیے بڑی عبرت ہے بڑا سبق ہے ہر شخص اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے ذرا سوچو تم کہتے ہو دوبارہ کیسے بنیں گے تمہارا دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا یہ بلند و بالا آسمان جو ہم نے بنایا وہ بنانا مشکل یا تمہیں بناہا ہم نے بنایا اسے رفعا سمکہا فسواہا اس کا عبار اونچا کیا اسے جو جس طرح وہ ڈوم ٹائپ بنایا تو درمیان سے اس کا عبار اونچا کیا اور پھر اس کو برابر کیا اس کا تصویہ کیا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ زُخَاہا اس کی رات کو اندیرہ رکھا اور اس کے دن کو روشنی وانا دوبھوالا بنایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَخَاہا اس کے بعد زمین کو بچھا دیا صاف بچھا دیا اَخْرَجَ مِنْهَا مَا آَحَا وَمَرْآحَا اس زمین کے اندر سے اس کا پانی بھی نکالا اور اس کا چارہ بھی نکالا وَالْجِبَالَ عَرْسَاہا اور پہاڑوں کو قائم کر دیا مَتَعَلَّكُمْ یہ سب تمہارے برتنے کے لئے یہ پہاڑ یہ زمین یہ پانی یہ چارہ وَالْأَنَعْمِكُمْ اور تمہارے چوپائیوں کے لئے فَإِذَا جَاءَتِ تَامَّتُ الْقُبْرَى تو جب آئے گی وہ بہت بڑا ہنگامہ کرنے والی بہت ہنگامہ خیز وہ بہت بڑے ہنگامے کا دن جب آئے گا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَحَا اس دن انسان کچھ سمجھا جائے گی جو اس نے محنت کی جو اس نے کوشش کی جو اس نے بھاگ دوڑ کی اس دن اسے سب یاد کر لے گا وَبُرْرِزَتِ الْجَخِيمُ الْمَيِّرَى اور ظاہر کر دے جائے گی دوزخ کہ جس نے اسے دیکھنا ہے اس کے لئے سامنے آ جائے گی دوزخ فَإِمَّا مَنْ تَغَا وہ کہ جو سرکش تھا تغیانی پہ تھا اپنی حدود سے باہر تھا اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پھلاندنے والا تھا وَآَصَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کو پیچھے رکھا دنیا کو آگے رکھا جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ يُنَبَّ الْإِنسَانُ يَوْمَا اِزِمْ بِمَا قَدَّمَا آخَر انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے کیا مقدم کیا کس کو پرارٹی دی اور کس کو پیچھے رکھا یا جو سورہ مدسر میں پڑھا تھا جو کوئی تم میں سے چاہے اس کی طرف تقدیم آگے رکھے اسے جو چاہے اسے پیچھے رکھے رسول کی دعوت تمہارے سامنے آگئی ہے اِلَاِ قَلْمَةَ اللَّهِ کی دعوت اقامت دین کی دعوت اب چاہو تو اس کی طرف بڑھو چاہے تو پیٹ موڑو تو جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی فَإِنَّ الْجَخِيمَهِ الْمَاوَى تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے مقام قائم ہونا کھڑا ہونا رب ہی اپنے رب کے سامنے وَنَّهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور روکتا رہا اپنے جی کو اپنے نفس کو خواہش کرنے سے اپنی خواہشات کو جس نے لگام دے کے رکھی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب لنگر انداز ہوگی وہ کب قائم ہوگی کب یہ جزا سزا ہوگی یہ جنت اور دوزخ کی تقسیم کب ہوگی فِي مَا آنتَ مِنْ ذِكْرَهَا اے نبی آپ کو اس کے ذکر سے اور اس سے کیا کام آپ کا کام ہے خبردار کرنا وہ کب ہوگا کیسے ہوگا اس سے آپ کا کوئی شوق تو نہیں ہے یہ کہ یہ سب معلوم کریں اِلَا رَبِّكَ مُنْتَحَا اس کا علم تیرے رب کے ہاں ہے اس کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے اسے خوب معلوم ہے کہ وہ کب ہوگی اس کا علم کا پہنچ تیرے رب کے پاس ہی ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَقْشَاحَا جو ڈرے اس کے لیے آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں قَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا جس دن یہ اسے دیکھیں گے کہ اس دن ایسا ہوگا لَمْ يَلْبَسُ إِلَّا عَشِيَةً نَوْزُخَاحَا کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام کے وقت یا ایک صبح کے وقت اس سے زیادہ انہوں نے دنیا میں قیام نہیں کیا آج جس دنیا کی خاطر آخرت کو پسے پوش ڈالتے ہیں اس دن یہ دنیا کی زندگی اتنی معلوم ہوگی کہ یہ ایک شام رہے ہیں یا ایک صبح رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آباس وطولہ اس نے تیوری چڑھائی اور مو موڑا یہ ایک صحابی تھے ابن ام مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینہ تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کوئی بات سمجھنے کے لیے تشریف لائیں موقع ایسا تھا کہ اس وقت حضور کے پاس سردارہ نے قریش بیٹھے ہوئے تھے ویسے بھی جو اخلاقی جو عام آداب ہیں ان کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے بات جب وہ اس کا معاملہ ختم ہو چکے تو دوسرا اپنا مسئلہ پیش کریں پھر یہ کہ جب سردار بیٹھے ہیں تو ان سے نظریں ہٹا کر اور ان سے عدمی ارتفات کر کے کسی دوسرے کی طرح متوجہ ہونا یہ در حقیقت ان کی بڑی توہین ہے بڑی تظلیل ہیں یہ بھی ایک دنیا داری کا تقاضی ہیں اب یہ نابینہ صاحبی ہیں انہیں کیا معلوم کون بیٹھا ہے کیا بات ہو رہا ہے یہ آئے اور بغیر جو ہے کوئی یہ دیکھے بالے کہ حضور مصروف ہیں کسی کے ساتھ میٹنگ میں ہیں انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کریں ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ تو حضور کو یہ بہت ناغوار ہو اور ظاہر ہے یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ کسی اور طرح مصروف ہیں لوگ پہلے سے بیٹھیں ایک وفد بیٹھا ہے بڑا ہائیلی جو بڑا جو ہے وفد ہے اور دوسری طرف یہ کہ ایک نابینہ صاحبی آکے وہ کہہ رہے ہیں تو حضور نے اس سارے عمل کو پسند نہیں کیا لیکن حضور کا یہ طرز عمل اللہ کو پسند نہیں ہے اس کا سبب یہ ہے اصل میں امت کی تعلیم کے لئے ہے کہ بڑے لوگوں کے پیچھے باگ کر وہ لوگ کے جو اللہ سے وفاداری کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو نظروں سے گرانا نہیں چاہیے ان سے مو موڑنا نہیں چاہیے تعلیم یہ دینی مقصود ہے فرمایا اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندہ آیا اور اے نبی آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ سمر جاتا وہ کوئی مسئلہ معلوم کرنے آیا تھا وہ اپنے معاملے کو سمارنے آیا تھا وہ سمرتا یا یہ کہ وہ سوچتا تو جو اسے نصیت کی گئی تھی وہ اسے فائدہ دیتی اما من استغنا تو وہ جو استغنا کرتا ہے جو پرواہ ہی نہیں کرتا جو ہمارے اس کلام کو ہمارے اس پیغام کو درخورے اتنا ہی نہیں جانتا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّا اے نبی آپ اس کی تو بڑی فکر میں رہتے ہیں چاہتے ہیں وہ ہدایت پر آ جائے ان کو توجہ دیتے ہیں وَمَا لَيْكَ اللَّهِ اَزَّكَّا حالنکہ اگر وہ تذکیہ نہ کریں ایمان نہ لائیں تو آپ پر کوئی بوجھ تو نہیں ہے تبلیغ کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی کا کوئی وبال تمہارے اوپر نہیں ہے اگر تم ہدایت پر ہو تو وَمَا لَيْكَ اللَّهِ اَزَّكَّا نبی آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسَا اور وہ کہ جو آپ کے پاس بڑی خواہش سے دورتا ہوا دلی آمادگی کے ساتھ آیا وَهُوَا يَخْشَا اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے فَأَنْتَا أَنْهُ تَلَّهَا آپ اس سے تغافل کرتے ہو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ارتفات نہیں کرتے کَاللہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں اس میں اصل میں ہماری اس کتاب کی تظلیل ہے جو اس سے پیٹھ موڑے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا اس کتاب کی توہین ہے یہ بہت عالی و عرفہ کتاب ہے اس کو جھگ کے پیش کرنے کا نہیں ہے یہ کتاب رکوع اور سجدے میں نہیں پڑھی جا سکتی آپ کو پتہ ہے نا قرآنی دعایں سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس سجدے میں کوئی قرآنی دعا نہیں پڑھ سکتا منائے یہ حالتِ آجزی میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے تو یہ حالتِ آجزی سے پیش کرنے والی کتاب بھی نہیں ہے دائیانِ قرآن مبلغینِ قرآن یہ بات سام پیش نظر رکھیں یہ آجزی سے پیش کرنے والی کتاب نہیں ہے یہ تھلے لگ کے پیش کرنے والی کتاب نہیں ہے کَاللہ نہیں صحیح نہیں ہے یہ اِنَّهَا تَذْكِرَہ یہ تذکرہ ہے یہ نصیت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكْرَہ جس کی مرضی ہے نصیت پکڑے پھر ہمارے پاس آئے گا ہم دیکھ لیں گے فِي صُخُفِ مُقَرَّمَا ذہن میں رکھو یہ کیا چیز ہے یہ بہت عزت والے صحیحوں میں لکھی ہے اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَاب لَدَيْنَا یہ ہمارے پاس امُمُ الْكِتَاب میں فِي صُخُفِ مُقَرَّمَا بہت عزت والے ورکوں میں مرفوعتن جو بلند ہیں بلند و بالا ہیں متحرہ پاک صاف ہیں صاف سترے ہیں بِعَيْدِ سَفَرَا یہ ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتے جو اسے لکھتے ہیں كِرَامِمْ بَرَرَا جو بہت درجے والے بہت نیکوکار ہیں جو ہم نے پہلے پیڑھا تھا نا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونِ اسے چھوٹے بھی نہیں مگر بہت پاک باز بِعَيْدِ سَفَرَا كِرَامِمْ بَرَرَا یہ کتاب ہے جو اس سے مو موڑے اس کو آپ جو ہے سر پہ نہ بٹھائیں جو اس کو عزت دے اترام دے وہ ہے کہ جس کی طرف آپ کا التفاة ہونا چاہیے اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا اَقْفَرَا مَارَا جَائِئے انسان کتنا ناشکرا ہے مِنَا يَشَيْنْ خَلَقَ کس شے سے یہ بنایا گیا ہے بنا کس چیز سے مِن نُطْفَ ایک حقیر قطرے سے خَلَقَهُ فَقَدَّرَا اس کو اللہ نے بنایا اور یہ کہ پھر اس کا ایک اندازہ رکھا سُمَّا السَّبِيلَ يَسَّرَا یہ اندازہ جو رحمِ مادر میں جو نو مہینے رہنا ہے پھر اس کا راستہ اس کا راہ جو ہے وہ آسان کر دی راستہ آسان کر دیا اس کی پیدائش کو ممکن بنایا سُمَّا مَاتَهُ فَاَكْبَرَا پھر اس نے زندگی گزاری اس کے بعد یہ مرا اس نے اس کو مارا فَاَكْبَرَا پھر اس کو رکھوا دیا قبر میں سُمَّا اِزَا شَاءَ انْشَرَا پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا کیا مشکل ہے اس کے لئے اٹھانا کَاللَّا کوئی بات نہیں لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَا اس انسان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ کام اس نے ابھی تک نہیں کیا یہ اللہ کی اس کتاب پہ ایمان نہیں لیا اس نے پورے نہیں کیے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْإِلَا تَعَامِ انسان جرح آپ نے کھانے کو تو دیکھے جو یہ کھاتا پیتا ہے جرح اس پر توجہ کرے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَسَبَّا ہم نے برسایا اوپر سے گرتا ہوا پانی آسمان سے یہ بارش ہم نے برسائی سُمَّا شَكَقْنَا لَرْدَا شَكَّا اب اس بارش برسی جو نیچے زمین میں بیج پڑا ہوا تھا اس میں نمو ہوئی اور وہ اس کے اندر نشو نماز شروع ہو گئی پھر ہم نے زمین کو پھاڑا پھاڑ کر وہ جو سوئی باہر نکلی رہا ہے زمین پھٹی ہے لگے گا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہوا نہیں ہم نے پھاڑی ہے سُمَّا شَكَقْنَا لَرْدَا شَكَّا فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا پھر اس کے اندر اناجو گایا فَسْل تیار ہوئی وہ تم کھاتے ہو وَإِنَبَمْ وَقَزْبَا اچھا صرف اناجی نہیں انگور بھی اور ترکاریاں بھی وَزَيْتُونَمْ وَنَخْلَا زیتون اور خجوریں وَحَدَائِكَ غُلْبَا اور گھنے باغات وَفَاقِحَتَمْ وَعَبَّا اور میوے اور ڈرائی فروٹ اور گھاس مَتَعَلْ لَكُمْ یہ سب تمہارے بلتنے کی چیزیں بھی ہیں وَلَيْا نَعْمِكُمْ اور تمہارے چوپائیوں کے لیے بھی ہیں فَحِزَا جَاعَتِ السَّاخْخَحَ تو جب آئے گی وہ کان پھوڑ دینے والی اتنی زور کی آواز کے گویا کان پھار دے يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمْبِهِ وَآبِي اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا وَصَوْحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنے بیٹے سے بھاگے گا لَكُلْ لِمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيْزِن شَانُ يُغْنِ ہر جان ہر انسان اس دن اپنی ہی شان میں مستقنی ہوگا اپنے سوا اسے کسی کی فکر نہیں ہوگا آج جن کے لیے وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے ان میں سے ہر ایک سے اس دن دوڑ لگا دے اور سوائے اپنے اور کسی کی نہیں پڑھی ہوگی وَجُوْحُن يَوْمَيْزِن مُصْفِرَ اس دن کچھ چہرے ہوں گے روشن ترو تازہ حشاش بشاش زاہِقَتُم مُصْتَبْشِرَ ہستے ہوں گے خوشیاں کرتے ہوں گے وَوَجُوْحُن يَوْمَيْزِن عَلَيْهَا غَبَرَ کچھ چہرے ہوں گے جن کے اوپر گرد پڑھی ہوگی تھکے ہارے پریشان ہار ترحا کوہا قطرہ ان کے اوپر سیائی چڑھی ہوگی اُلَائِكَ هُمُ الْقَفَرَةُ الْفَجَرَةُ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جو ڈھیٹ ہیں اور اللہ کو اس کے رسولوں کی باتیں نہیں مانی آج اس انجام سے دوچار ہوں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكْرِ بَرْوَا لَا حَوْلَا وَعْلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ